وزیراعظم کہتے ہیں نو مئی کے شر پسند اور ترشت گردوں میں کوئی فرق نہیں وزیراعظم شہباز شریف نے پشاور میں ریڈیو پاکستان کی امارت کا دورہ کیا جہاں ڈی جی ریڈیو پاکستان نے انہیں نو مئی کے حوالے سے بریفنگ دی ایک موقع پر تقریب میں کتاب میں وزیراعظم نے کہا کہ ریڈیو پاکستان پشاور کی اسی امارت سے 14 اگست 1947 کو ازاد کی صدائیں بلند ہوئیں اور مملکت خدا داد کی ازادی کا اعلان کیا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ نو اور تس مئی کو دل خراش رواقیات نے پاکستانی قوم کو رنجیدہ کیا تاریخی اور قومی ورثے کو جلا دینا کہاں کی حب الوطنی ہیں جاگی کی یادگار کو بھی راک بنا دیا گیا قومیں اپنی تاریخی ورثے اور شناکتی حفاظت کرتی ہیں لیکن یہاں جلا دیا گیا یوم شہدہ تقریب قوم کو شہدہ کو خراج عقیدت جی ایچ کیو میں مرکزی تقریب جو میں شہدہ تقریب پاکستان کے مرکزی تقریب جنرل ہیڈکوارٹر ذراول پنڈی میں ہوئی جس کے مہمانے خصوصی آرمی چیف جنرل آسیم منیر تھے تقریب میں پاک فضائیہ پاک پہریہ کے سرباران حاضر سرویس ریٹائر افسران بھی شرک ہوئے جن میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جاوید باشوا سابق شیئرمن جوائنٹ چیف جنرل ندیم رضا اور دگر ریٹائر افسران بھی موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما اجاز جہدری کو رہا کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انسیب نے اجاز جہدری کی تری ایم پیو کے تحت گرفتاری کے خلاف ترخواست پر سمات کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما سینٹر اجاز جہدری کی تری ایم پیو کے تحت گرفتاری کا لدم قرار دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انسیب نے اجاز جہدری کو رہا کرنے کے احتمال جاری کیے امران خان نے کارکونہ کوئی کورٹ مارشل کی کاروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی امران خان نے ایڈوکیٹ حامد خان کی وساط سیانی درخواست سپریم کورٹ میں تائر کرتے ہوئے وفاقی حکومت نواز چریف شہباز چریف مریم نواز عاصف زرداری بلاول پھٹو مولانا فضل رحمان نکران وطرعالہ پنجامہ سے نقوی آزم خان سمیدگر کو فریق بنایا امران خان نے موقف اختیار کیا کہ یہ سارا ڈراما نواز چریف اور مریم نواز کا رچایا ہے پروپاگینڈا کیا کہ امران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں حالانکہ میں نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا اور ساتھ کھڑا رہا پلواما واقعے پر ستائد فروری دوہزار انیس کو پاک فوش کو سپورٹ کیا انٹی کرپشن عدالت سے پرویز اللہی کی عبوری سمانت خارج کے رفتاری کا خدشہ لاہور کی انٹی کرپشن عدالت نے پرویز اللہی کے خلاف درکیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کے کیس کی سماعت کی جس میں سابق وزرعالہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پرویز اللہی کو سینے میں تکلیف ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے وکیل کے موقف پر پروسیکیوشن نے کہا کہ پرویز اللہی نے گزشتہ پیشی پر میڈیکل سیٹیفکیٹ پیش کیا تھا جو جالی ہے اس پر عدالت نے کہا کہ رپورٹ دکھائیں میں ابھی سیسا کرتا ہوں بعد اثان عدالت میں میڈیکل سیٹیفکیٹ پیش کیا گیا جس کے بعد عدالت نے پرویز اللہی کی عبوری سمانت خارج کر دی